بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام اسلام کی تعلیمات میں انسانیت کے لئے بس خیر ہی خیر ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اسلام خودساختہ دین نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے انسانیت کی طرف اتارا اور پھر خاتم المرسلین رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی تکمیل فرما دی اسلام مرد اور عورت کے درمیان جس ریلیشن کو پسند کرتا ہے جسے پائیدار بناتا ہے اور جس کو مستحکم کرنے کی تدابیر دیتا ہے وہ ایک پاکیزہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے اسلام نے اس خاندانی نظام کو تحفظ دیا اور اس انسانیت کی آغاز سے یعنی حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی پاکیزہ ریلیشن مرد اور عورت کے درمیان چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اسی خوبصورت خاندانی نظام کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ کہ ہم نے محبوب علیہ السلام سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولادیں اتا فرمائیں یعنی انہیں خوبصورت خاندان کا گلدستہ اتا کیا یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعا بھی سور فرقان میں یوں ذکر فرمائی رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آعِيُن کہ اے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا کر دے یوں ہی اللہ تعالیٰ نے سور نحل کی آیت میں اپنے بندوں پر خاندانی نظام کو اپنی نعمت قرار دیا اور جو اس پاکیزہ ریلیشن کے بارعکس غیر فطری مد اور عورت کے تعلق کی بات کرتے ہیں ان کے لئے اس آیت میں اس رب کی طرف سے پیغام ہے جس رب نے سب کو پیدا کیا انہیں بھی پیدا کیا جو اس ریلیشن کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے جنس میں سے بیویاں بنائیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَا وَحَفَدَا اور پھر تمہیں تمہاری ازواج میں سے اولادیں پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عطا فرمائیں وَرَزَاقَكُمْ مِّنَتْ تَيِّبَاتْ اور پاکیزہ اور سُتھری چیزوں میں سے تمہیں کھلایا اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِمْ يَكْفُرُونَ کیا باطل پر یہ ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں مفسرین اکرام کے ایک جماعت نے فرمایا کہ یہاں باطل سے مراد ہے حرام اور بِنِعْمَتِ اللَّهِ سے مراد ہے حلال یعنی اللہ تعالی نے جو ازواج کی سورت میں تمہیں پاکیزہ ریلیشن عطا کیا اور پھر سُتھری اور حلال چیزیں تمہیں عطا کی تو اس حلال اور جائز راستے کو چھوڑ کر تم حرام راستے پر چلنے پر یقین رکھتے ہو حرام کی ریلیشن کی بات کرتے ہو تو اللہ تعالی نے خاندانی نظام کو ازواج کے ساتھ جو شہر کا تعلق ہے اس کو اپنی نعمت قرار دیا اور اس کے برعکس راستے کو اللہ تعالی نے باطل اور حرام کا راستہ خود قرار دیا ہے یہی ریلیشن تمام انبیاء میں اور تمام انسانوں میں آج تک رہا اور جاری و ساری ہے حتیٰ کہ تورات اور انجیل کی اندر بھی یعنی عیسائیت اور یہودیت میں بھی میاں بیوی کے ریلیشن کے علاوہ کسی اور ریلیشن کو قبول نہیں کیا گیا اور اس ریلیشن پر ان مذاہب کے اندر بھی سزائیں موجود ہیں قرآن مجید میں بھی اس کے برعکس ریلیشن کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی سزا کا قرآن میں بھی ذکر ہے اگر حدیث میں شادی شدہ کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا کا ذکر موجود ہے اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے علاوہ جو رشتہ ہے اس کو سوسائٹی قبول نہیں کرتی تو وہ رشتہ جس کو سوسائٹی ہی قبول نہ کرے جس کی عزت ہی نہ ہو تو ایسے رشتے کو اختیار کرنا عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس رشتے کا سراسر نقصان عورت کو ہے مرد کو بھی ہے اس کی عزت پامال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے نقصانات وہ اللہ کی بارکہ کا مجرم منتا ہے وہ سوسائٹی میں ددکار آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ ایسا ریلیشن قائم ہوا جو نکاح کے علاوہ ہے جس ریلیشن کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی جو ریلیشن دنیا کے تمام مذاہب میں پسند نہیں کیا جاتا اگر اس کے نتیجے میں کوئی اولاد ہو جائے تو اس اولاد کو وہی عورت اکیلی اپنے پیٹ میں رکھ کر مشکلات اٹھاتی ہے پھر وضع حمل کی تکلیفیں پھر اس کے بعد اپنے خون کو دودھ کی صورت میں پلاتی ہے پھر اس بچے کی پرورش بڑی تنگیاں اور تکلیفیں اٹھا کر کرتی ہے اور پھر اس دوران کے اخراجات کا کوئی کفیل نہیں ہے اس بچے کی تربیت کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں کرتا وہ شخص جس نے چند گھڑیوں کا ریلیشن قائم کیا وہ تعلق ہو گیا اب سارے کا سارا خسارہ وہ عورت اٹھا رہی ہے یوں ہی یہ کہنا کہ ہم یہ ریلیشن اس لیے بناتے ہیں دوسرے کے قریب آتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے پہچان لیں ایک دوسرے کو سمجھ لیں تاکہ پھر ہم شادی کے بندن میں بن جائیں جنابے والا تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کا ریلیشن شادی تک پہنچ ہی نہیں پاتا شادی سے قبل ہی جب وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں غیر فطری تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اندر جو ایک دوسرے کی چاہت اور کششتی وہی غتم ہو جاتی ہے تو اب شادی کے بندن میں بند کے کیا کرنا ہے پھر دوسری کچھ روحانی نحوستیں بھی اس کی تاری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتوں کو جگہ مل جاتی ہے اور یہ ریلیشنز ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک ملال ایک حضر ایک بے چینی اور ازتراب ہمیشہ کے لیے دلوں پر سوار ہو جاتا ہے اگر ایسا رشتہ جوڑ بھی جائے جنہوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے قربت اختیار کی اور وہ ریلیشن قائم کیا جسے عقل انسانی پسند نہیں کرتی تو پھر شادی کے بعد جب کبھی وہ یہ سوچیں گے تو یقیناً وہ کڑیں گے وہ ایک دوسرے کے بارے میں عجیب طرح سے اپنے اندر سوالات فیل کریں گے بد اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے تو گزارش یہ ہے ہماری بیٹی ملت اسلامیہ کا فرد ملالا یوسف زئی جس نے یہ بات کی ہے میں سمجھتا ہوں جن ہاتھوں میں اس کی تربیت اور ذہن سازی ہو رہی ہے یہ ساری اس تربیت اور ذہن سازی کا نتیجہ ہے ہمیں آج بھی اس بیٹی سے ہمدردی ہے اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ قرآن کو مانتی ہے ہم آج بھی شدت سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے احکام سے متصادم نہ کوئی بات کرے نہ اس کا علم اٹھائے نہ اس راستے پر چلے کیونکہ اس سے ہمیں دکھ ہوگا کہ اس میں نہ صرف قرآن و سنت سے ٹکر ہوگی بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد اسلام کے خلاف جب بولے گا تو غیر مسلم اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے ہمارے مسلمانوں کے لئے جگہ ہسائی کا سبب بنے گا میں درخواست کرتا ہوں ملالا یوسف زہی سے ہماری بہن آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ پلٹ آئیں اس راستے کی طرف جس راستے پر آپ نے آنکھ کھلی تو آپ نے چلنا سیکھا تھا جس راستے پر آپ چلتی رہی ہیں اور میں ملالا یوسف زہی کے والد سے کہوں گا کہ آج سے پہلے آپ کی بیٹی جب دہشتگردی کی بھیٹ چڑی تو ساری پاکستانیوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں لیکن آپ سوچیں تو سہی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جس راستے پر چل پڑے ہیں اور آپ کی صاحبزادی جو کچھ کہہ رہی ہے کیا آج کے بعد آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی آپ کیسے سار اٹھائیں گے کہ جب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس ملالا کا والد ہے جو ملالا ایک مرد اور عورت جو اجنبی ہیں ان کے درمیان غیر شریع غیر فطری ریلیشن کی علم بردار بن گئی ہے تو آپ کیسے سر اٹھا کر ایک مسلم سوسائٹی میں چلیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ آپ سوچتے نہیں کہ بڑے بڑے اس دنیا سے چلے گئے آپ نے کتنا اور جینا ہے مر کر قبر کے اندر اور پھر کل قیامت اللہ کے حضور کیسے حساب دیں گے یہ یاد رکھیں انفرادی طور پر غلطی ہو تو اس کا اتنا نقصان نہیں وہ آپ کی ذات تک ہے میری ذات تک ہے کوئی کسی شخص سے اس کی ذات تک ہے لیکن جب آپ ایک سلیبرٹی بنتے ہیں اور آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے اس وقت اگر آپ اسلام اور اسلامی روایات اور اقدار کے خلاف جب بولتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ذات کا معاملہ نہیں رہتا یہ دین اسلام سے ٹک کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہلاتی ہے خدارہ اس پر غور کیجئے میری درد مندانہ درخواست ہے میں شدت سے یہ چاہت رکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی بیٹی اسلام کی طرف پلٹیں یا ایواللہ دینا مندخلو فی السلم کافا میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ